السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ آپ کو سٹڈی ویڈ می میں خوش آمدید کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی پری انجنیرنگ ورسز آئی سی ایس ورسز پری میڈیکل کہ آپ جو ابھی میٹرک ایکزام دے چکے ہیں وہ کس فیلڈ کو چوز کریں امید ہے آپ نے یہ دیکھی ہوگی اب اسی کا ایڈوانس ورجن پری انجنیرنگ ورسز آئی سی ایس اور کیوں کیونکہ ایک خوش خبری ہے اور تھم آپ دیکھ سکتے ہیں آئی سی ایس والی سائٹ پہ ہے آئی سی ایس والے لکی ہیں جنہوں نے ابھی تک داخلہ لے لیا یا لینے والے ہیں اور اس کی میں آپ کو وجہ سمجھاتا ہوں پاکستان انجنیرنگ کانسل کی آپ بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا لوگو ہے پاکستان انجنیرنگ کانسل اور انہوں نے ایک بہت ہی زبردست ڈیشیجن لے لیا ہے پانچ جون دو ہزار تئیس کو اور یہ ہے کہ جن بچوں نے آئی سی ایس دیا ہوگا فرسٹ یا سیکنڈ یئر میں وہ فیوچر میں چاہیں اپنی کمیٹر کی فیل میں رہیں یا پری انجنیرنگ کے بعد والی جو فیل انجنیرنگ ہوتی ہیں پروپر اس میں جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں اور اس کے لئے صرف ایک ہی شرط ہے کہ انجنیرنگ شروع ہونے کے بعد پہلے سمسٹر میں انہوں نے کیمسٹری کا ایک سبجیکٹ ایکسٹرا لینا ہوگا تو ہے نا مزے کی بات اور یہ کام انہوں نے فروری دو ہزار تائیس سے شروع کیا تھا کمیٹری نے میٹنگ کی تھی اور انہوں کو ایک ڈیسیجن لینا تھا کہ یہ کام کر لیا جائے کیونکہ آئی سی ایس کا فیوچر کنفیوزن کا شکار تھا اس وقت آئی سی ایس والے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہیڈ رہ گئے ہیں اور اسی لئے تھمز اپ ہو گئے آئی سی ایس کی طرف اور تھمز ڈاؤن پری انجنئرنگ کی طرف اور وائی ناٹ پری انجنئرنگ پاکستان پاکستان میں پری انجنئرنگ اس ٹائم پہ کیوں کامیاب نہیں ہے کیونکہ سپلائے اور ڈیمانڈ کا فرق آ چکے سپلائے زیادہ ہو تو ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے سپلائے کم ہو تو ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ اتنے انجنئرز کی بھرمار ہے کہ جابلیس پھر رہے ہیں انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے اوپر سے آئی ایم اف سے کردہ لینے کے بعد تو ویسے ہی ہماری انڈسٹری بیٹھ گئی ہے انیمپلائیمنٹ کا ایک طوفان آنے والا ہے دوسری طرف صرف ایک سیول انجنئرنگ ہی آتی ہے انجنئرنگ میں جس میں کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے آپ جانتے ہوں گے بہریہ ٹاؤن ڈی ایچ ایز کنسٹرکشن پاکستان میں او روج پہ ہے تو صرف سیول انجنئرنگ ہی کسی حد تک اس ٹائم پاکستان میں کامیاب ہے باقی اگر کوئی انجنئرنگ کر بھی لیتا ہے تو اس کو ملک سے باہر جانا پڑتا ہے لیکن ذرا رکھیں سیول انجنئرنگ بھی کیا آپ چاہیں کہ کسی انجنئر سے جو بہت زیادہ پیسے لیتا ہو اس سے آپ گھر بنوائیں یا کسی ٹھیک دار سے جو کہ ہمارے ملک کا رواج ہے اس سے بنوائیں اس کے برعکس آئی سی ایس والے جو ہیں ان کے لئے خوشخبری یہ ہے کہ سوفیئر کمپنیز یا سوفیئر ہاؤزز بہت زیادہ کھل گیا ہیں پاکستان میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اس کے لوگ کم قیمت کے اندر سوفیئر ڈیویلپ کر کے دے دیتے ہوتے ہیں اب فیوچر آف آئی سی ایس ٹوڈنٹس کیا ہے بہت برائٹ ہے یہ آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی لوگو ہے یہ کیا ہے جس کو نہیں پتا تو وہ جان لے کہ یہ میٹا کا لوگو ہے یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لئے فیوچر آئی سی ایس کا یا اے آئی کا کیسا جا رہا ہے میٹا آہستہ آہستہ آپ کے فیس بوک انسٹاگرام ورٹس ایپ ہر چیز میں شامل ہو چکا ہے اور میٹا بیسیکلی ایک میٹا ورس ہے یا یونی ورس ہے ایک میٹا ورس ایک آرٹیفیشل دنیا قیام پذیر ہو چکی ہے اور لوگ اس کے اندر باقاعدہ زمینے لے رہے ہیں پلوٹس بنا رہے ہیں گھر بنا رہے ہیں سٹیڈیمز بنا رہے ہیں اسی طرح ہر کسی کا اپنا اپنا ایک ایواتار ہوتا ہے یہ سب کچھ آئی سی ایس کے سٹوڈنٹس فیوچر میں کریں گے اے آئی کی فیلڈ کی مدد سے اور اے آئی کی صرف دس فیلڈ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کتنا سکوپ ہے آئی سی ایس والوں کے لئے مشین لرننگ وہ کریں گے نیچرل لینگویج پروسسنگ وہ کریں گے کمپیوٹر ویجن کے اندر وہ کام کریں گے روبوٹکس میں وہ کام کریں گے ایکسپرٹ سسٹمز میں وہ کام کریں گے ری انفورسمنٹ لرننگ میں وہ کام کریں گے جنریٹیو ایڈورسیریل نیٹورکس کے اندر وہ کام کریں گے اے آئی ایتکس اینڈ فیرنس میں ان کے لئے جابز ہوں گی نالج رپریزنٹیشن ان کا کام ہوگا اور اے آئی ان ہیلتھ کیر روبوٹس علاج کیا کریں گے اور روبوٹس کی پیچھے بیٹھا ہوگا آئی سی ایس کا سٹوڈنٹ ارننگ منی کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی آئی سی ایس کے سٹوڈنٹس یوٹیوب سے ٹو میلین تھری میلین پر منت کمارے ہیں پچھلے دنوں کو سٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں انوائٹ کیا گیا تھا اور ان سے پوچھا گیا تھا آپ کیسے اس طرح کمارے ہیں میں بھی جو یوٹیوب پہ آیا ہوں اپنے گھر کے اندر ٹوشن پڑھانے کو چھوڑ کے وہ اسی وجہ سے کہ شاید میں بھی یہاں پہ زیادہ پیسے کمانے لگ جاؤں تو آپ کی کیا چوئس ہے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ پری انجنئنگ کرنا چاہ رہے ہیں فیوچر میں یا آئی سی ایس دونوں کی کنڈیشنز آپ کے سامنے ہیں سکسیس ویش یو آل دی بیس فار یور فیوچر تینکیو میں ویڈیو کے بیچ میں سٹوڈنٹس کو ڈسٹرب نہیں کرتا کہ سبسکرائب کریں یا لائک کریں کیونکہ اس سے نہ صرف وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں بلکہ اپنا فوکس بھی لوس کر جاتے ہیں البتہ ویڈیو کے آخر میں ضرور یاد کرا دوں کہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیا کریں یہ آپ کے استاد کے لئے اکسیجن کی حیثیت رکھتے ہیں خوش رہیں اور رابطے میں رہیں